بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے وزندگی کے بہاروں کو پر پور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جب میں بک لیا ہوں سٹیڈی کے لیے وہ ہے ویس پاکستان سیول کورٹ آرڈیننس نائنٹین سکسٹیٹو اور آج ہم اس کے اندر سٹیڈی کریں گے سپلیمنٹل پرویینس پارٹ تھری اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں جو اس کو ڈیل کرتی ہیں سیکشن ٹونٹی فور ہے ٹونٹی فائیو ہے اور ٹونٹی سیکس این ٹونٹی سیون چار سیکشن ٹوڈی ویلیل ریڈ انشاءاللہ اور اس میں آج ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ یہ جو سیول کورٹ ہوتی ہیں ان کی جو پیکنری جو ریزڈکشن ہوتی ہیں یا ان کا جو مالی اختیار سماتا وہ کس طرح تک انیمیٹڈ ہوتا ہے دوسرا ہم یہ پڑھیں گے جی کہ یہ آئی کورٹ کو یہ جو سیول کورٹ کو جو چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی کتنی تعداد ہوتی ہے اور یہ کیسے ریکنائز ہوتی ہیں اس کے لئے ہم پڑھیں گے جی کہ سی لفتی عدالت یعنی کہ عدالت کی مور جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے لئے کیا قوائد کی ہے وہ بنائے گئے ہیں اس کے لئے ہم پڑھیں گے جی کہ ہائی کورٹ جو ہے یہ سبائی گورمنٹ کی مشاورت سے کیا کیا روح رحم کر سکتی ہے ماتحط عدالتوں کے لئے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چاہیے یہ جو میرا چینل اپلیٹ پر جیسے کائنڈے آپ اس کا سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریمنٹ ہوتی ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب آج کی سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ 24 ہے اب سیکشن 24 کہتی ہے سیول کورٹ haven unlimited jurisdiction regarding value to try suit against the state and its servants in their official capacity اب اس کے اندر انہیں یہ بات کی ہے کہ سیول کورٹ جو ہے وہ اپنی اصل jurisdiction کے اندر جو معاملی مالی طور پر جو اس کی jurisdiction ہوتی ہے اس کی پیکلری jurisdiction ہوتی ہے یا مالی لحاظ سے وہ لا محدود سبجیکٹ میٹر والے مقدمات کو سمات کر سکتی ہیں یعنی کہ ان کی پیکنر یوری ایکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیول جیجی ہوتا ہے اپنی اوریجنل جیوری ایکشن کے اندر وہ لا محدود وہ جو مالی لحاظ سے جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے جس کی انلیمٹڈ وہ ہوتی ہے فائننشل بیلیو جو ہوتی ہے وہ مقدمیں سیول جیجی اپنی اوریجنل جیوری ایکشن کے اندر سن سکتا ہے نہ صرف عام مقدمات بلکہ وہ مقدمات جن کے اندر ریاست کے خلاف اس نے کوئی فیصلہ دینا ہو یا ریاست کے اگینج دینا ہو یا اس کی حق میں دینا ہو اور اس کے اندر وہ لا محدود مالی اختیارات ہوں تو وہ فیصلہ دے سکتا ہے یا پھر کسی صوبے کے خلاف دے سکتا ہے یا پھر کسی ریاستی افسر کے خلاف جن کی وضاعت سی پی سی کے سیکشن ٹو جو ڈیفینیشن کو ڈیل کرتی ہے پھر آگے سب کلاس سیونٹین اس کے اندر جو پبلک سیبنٹ جو آتی ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جب کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ انلیمٹڈ ہوتا ہے فاننشلی تو وہ مقدمیں بھی یہ سیول جیج سن سکتا ہے تو اس کی کچھ اس طرح ہے پھر ازمپل ایک کوئی سرکاری ملازم ہے اور وہ کسی محکمے کے اندر وہ کسی صوبائی محکمے کے اندر یا کسی وفاقی محکمے کے اندر کام کر رہا ہے اور اس کے پاس اپنے محکمے کو پھر ازمپل اس کے محکمے والے کہتے ہیں جی کہ آپ نے اپنے محکمے کے لیے ایک زمین خریدنی ہے اب اس زمین کے جو معاملات ہیں یا بیچنی ہے وہ اربوں روپے کے اندر آتے ہیں مطلب کہ وہ ایک افسر جو ہے وہ اربوں روپے کے معاملات کو ڈیل کر رہا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا اس کے خلاف آ جاتا ہے یا اس نے کرنا پڑ جاتا ہے یا وہ سیول کورٹ کے اندر آئے گا سیول کورٹ اپنی اوریجنل جوزیکشن کے اندر وہ جتنا بڑا بھی جتنا چاہے وہ لاکھوں کا مقدمہ ہے کرونوں کا ہے اربوں کا ہے وہ اس کی مالی لائی ہے وہ جو جو جللشن ہے اور اس کی پی کو نوری جللشن ہے یا مالی لائی سے وہ جتنا بڑا بھی مقدمہ ہے اگر وہ پبلک سرونٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر سکتا ہے تو سیول کورٹ کا جج بھی اس مقدمے کو سمات کر سکتا ہے اسی طرح سوبی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ پورے سوبی کو کتنے بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں اربوں کے تو وہ انلیمیٹڈ جللشن ہوتی ہے وہ سوبی کی اسی طرح یہ سیول جج جو ہے اگر اس نے کوئی مقدمہ کرنا ہے یا اس کے سوبی نے کوئی مقدمہ کرنا ہے تو یہ سیول کورٹ کے پاس اختیار سمات ہے اس مقدمے کو سننے کا اسی طرح پورے ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے فائننشل معاملات ہوتے ہیں تو کوئی بھی سیول جج جو ہے وہ سوبی کے خلاف یا سوبی کے حق کے اندر کوئی بھی اگر مقدمہ اس کی اوریجنل جللشن کے اندر آتا ہے تو پھر وہ اس کو سن سکتا ہے جبکہ اس کے مد مقابل یہ جو سمال کازز کورٹس ہوتی ہیں ان کے جو فائننشل معاملات ہوتے ہیں وہ بھی لیمیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ صرف لیمیٹڈ مقدمات جو ہیں وہ سن سکتی ہیں وہ لا محدود یا انلمیٹڈ پیکنری جو لیکشن کی ہرڈر جو مقدمے ہوتے ہیں نہ تو وہ ان کو سمات کر سکتی ہے نہ ان کو درج کر سکتی ہے نہ ان کو اس کے پاس اختیار ہے کہ کسی صوبے کے خلاف یا کسی ریاست کے خلاف یا کسی پبلک سرونٹ کے خلاف اس کو وہ عدالت کے اندر بھولائے اور اسے کہے کہ آپ اس کا جواب دیں یا اس کا مقدمہ سمات مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتی سمال کازز کورٹ کی جو عدالتیں ہوتے ہیں وہ مختصر نویتی مقدمے سن سکتی ہیں لیکن ان کے مقابلے کے اندر جو سیول کورٹس ہوتی ہیں وہ اپنی اوریجنل جوریزیکشن کے اندر وہ لا محدود جو وہ جو ہوتے ہیں ان لیمیٹڈ پیکنری جوریزیکشن کے جو مقدمے ہوتے ہیں یعنی کرونا اور وہ گھروں کا جو کا مقدمہ ہے تو وہ سیول جیج سن سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مقدمہ جس کے اندر جو سبجیک میٹر ہوگا فائنیشن میٹر ہوگا وہ ان لیمیٹڈ کی زمرے کے اندر آتا ہوگا تو پھر ایسا مقدمہ جب کسی بھی دیگر عدالت کے پاس جائے گا تو اس عدالت کا جو پریزائیڈنگ اپی سے رہے اس مقدمے کے پلنٹیپ کو کہے گا کہ بھئی آپ فلان سیول جیج کے پاس چلے جاؤ اس کی اوریجنل جوریزیکشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اپنی کوریزیکشن کہ وہ آپ کا مقدمہ سن سکتا ہے ہم اس کا اختیار اسمات نہیں رکھتے ہمارا جو اختیار اسمات ہے وہ دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ جو بھی ہے ایک میلین دو میلین یا دس میلین جو بھی ہے ہم نہیں سن سکتے آپ اس کے فالشاہ وہ سیول جیج اس مقدمے کو سن سکتا ہے تو وہ سنے گا تیسی باج یہ ہے کہ بعض مقدمات ایسی ہیں کہ جو ان لیمیٹڈ جو اختیارات ہیں یا ان لیمیٹڈ پیکنیری جوریزیکشن اف سیول کورٹس کی زمرے کے اندر نہیں آتے ہوتی ہیں لیکن آتے نہیں ہیں اب یہ جو معاملات ریلوے کمپنی جو ہے اس کے معاملات ہیں حالانکہ ریلوے کے پاس اربوں روپے کے ب nel Dean ہوتا ہے اس کی کھربوں روپے کے مالیت کی وجہ پراپرٹی ہے ریلوے کے پاس لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ سیول جوریزیکشن کی جو سیول جج ہوتا ہے اس کی جوریزیکشن کے اندر ان کو داخل نہیں کیا گیا شامل نہیں کیا گیا یا کسی ریاستی افسر یا جو پبلک سرونٹ ہے اگر وہ پبلک سرونٹ ہے لیکن اس کی اوقات جو ہے وہ صرف لوکل بارڈیز کا ہی وہ پبلک سرونٹ ہے اس کا جو ماسٹ سر نماندہ ہے یا بالفازی دیگر کسی ریاستی افسر کے خلاف جو کہ ماسٹ کسی لوگل بارڈیز کا وہ نمائندہ ہو وہ اس انلیمیٹڈ کی زمرے کے اندر نہیں آتا کوئی گھارڈین ہے وہ اس کے زمرے کے اندر نہیں آتا کوئی مینجر ہے جو کسی پراپرٹی کو وہ مینج کر رہا ہے یا کسی پرائیویٹ بندے کا وہ جو مینجر ہے وہ اس زمرے کے اندر نہیں آتا یا اس کے جو اختیاراتی یا یا کوئی اس کے پاس ایسا کوئی اختیار ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جو اس کے زمرے کے اندر نہیں آتا مال اس کے پیکونری جنجیکشن کے اندر نہیں آتا یا اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر پاور اس کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہو وہ unlimited کی زمرے کے اندر نہیں آتا یا کسی کہیں پہ پاور کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہو ایک تو پاور کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہو اور یہاں دوسرا جو ہے وہ پاور کی اپنا وہ transfer کا معاملہ ہو تو ایسے معاملہ جو ہے unlimited کی زمرے کے اندر نہیں آتے یا order 32 کی سیکشن فور ہے سب کلاس فور کسی گارڈین کی تحیناتی کا معاملہ ہو تو اس طرح کے معاملات جو ہیں پھر یہ جو unlimited jurisdiction کے اندر civil court کی jurisdiction کے اندر نہیں آتے مطلب یہ ہے کہ یہ جو section 24 ہے اس کی سب کلاس 3 کے اندر جو انہوں نے مقدمے کیے ہوئے ہیں یہ unlimited jurisdiction of civil court کی زمرے کے اندر نہیں آتے اس کے بعد آ جاتی ہے section 25 اب section 25 جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے stem of the courts sorry list of the holidays اب list of the holidays سے مراجی ہے کہ جو ان کی جو official gusted چھٹیاں ہوتی ہیں civil courts کی وہ کیا ہیں اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سبائی گورنمنٹ ہر سال ہائی court کے ساتھ مشاورت کرے گی اور ہر سال گریگورین جو گریگورین جو کلینڈر ہے اس کے مطابق civil courts کی جو چھٹیاں بنتی ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں وہ سیکل کریں گے تیک کریں گے اور ان تمام holidays کو ان کے فیرست بینائی جائے گی اور اس فیرست کو پھر سبائی حکومت اپنے official gazette کے اندر شائع کرے گی تو یہ جو چھٹیاں ہوں گی یہ ان کو کہتے ہیں gazette holidays اب یہ gazette holidays جو ہیں اس کو ڈیل کرتی ہے section 25 اور یہ civil court جب بھی کوئی چھٹی کرے گی تو یہ جو ان کی gazette چھٹیاں ہیں ان کی پھر لسٹ بنا کے official gazette کے اندر شائع کی جائے گی اس کے بعد آ جاتی ہے section 26 یہ کہتی ہے seal of the court یا stamp of the court اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہر civil court کے پاس ایک مہر ہوگی stamp ہوگی جو کہ goal more ہوگی اس کا جو radius اس کا جو diameter ہوگا وہ 2 inch کے اوپر مبنے ہوگا یعنی 2 inch radius والی یا diameter والی وہ ایک more ہوگی جو ہر civil court کے پاس ہوگی اس کے presiding office custody کے اندر ہوگی اور اس کے اوپر ایک crescent بنا ہوگا چاند بنا ہوگا اور ساتھ ستارہ ہوگا جیسے پرچم کی اوپر بنا ہوتا ہے تو اس کی اوپر انگلیش میں اور ساتھ میں اردو میں اس اس عدالت کا یا civil court کا نام درج ہوگا اور وہ جو ہے وہ more جو ہے وہ all the time وہ جو عدالت کا presiding officer ہوگا اس کی custody کے اندر ہوگی اور اس کے بعد آ جاتی ہے section 27 section 27 کہتی ہے کہ power to frame rules اب یہ جو rules اور قواہت جو ہے یہ بنائے جانے کا یہ section 27 کے اندر اختیار ہے اور یہ اختیار جو ہے یہ صوبائی گورنمنٹ کو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ civil court ordinance 1962 کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے صوبائی گورنمنٹ جو ہے یہ high court کے ساتھ مل بیٹ کر مشاورت کرے گی کہ ہم نے اپنے ماتحت جو عدالتیں جن کو ہم نے اسٹیبلش کر رکھا ہے جو پورے سوبر کے اندر کام کر رہی ہیں ان کو ہم نے کیسے ریگولرائز کرنا ہے ان کے لئے ہم نے کیسے قوانین بنانے ہیں ہم نے ان کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے تو ان کو ایسے قوانین بنائیں کہ جو محفوظ ہوں جو ان کو protect کر سکیں جو easy ہوں جو جلدی آسانی سے سمجھانے والے ہوں جس کے اوپر تمام عدالتیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں دوسری بات high court جو ہے صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد جو معاملات تیک کرے گی جو rules and regulation اپنے ماتحاد عدالتوں کے لئے بنائے گی وہ high court کی اس کے اندر بھی لے کر آئے گی اور ان کو official gazette کے اندر بھی شائع کیا جائے گا اس میں یہ ہے اب یہ تمام جتنے بھی وہ civil courts ہیں ان کے جو نگرانی کے معاملات ہیں ان کے لئے جو high court ہے وہ rule بنائے گی ان کے examination کے لئے ان کی inspection کے لئے ان کی دیکھ بال کے لئے ان کی locator کے لئے یہ جو high court ہے یہ rules and regulation اور قوائد بنائے گی اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ district judge جو ہے وہ عملی طور پر سوری district judge جو ہے وہ practically یہ جتنے بھی civil courts ہوتی ہیں دیوانی عدالتی ہوتی ہیں ان کے معاملات کی direct ان کا responsible ہوتا ہے ان کا وہ نگران ہوتا ہے وہ اپنے ظلے کے اندر civil عدالتوں کے بیٹنے کی جو جگہ ہے ان کا وہ responsible ہوتا ہے ان کی نظام اور اوقات جو ہیں ان کو fix کرنے کا وہ responsible ہوتا ہے civil court جو اپنا جاری کرتی ہے اپنا process جو ہے وہ جاری کرے گی اس کی عبابت کب اور کتنے پیسے حصول کرنی ہے civil court جو ہے process جو issue کرتی ہے اس کے اوپر کتنے یعنی یہ civil court جو ہوتی ہیں ان کے کئی معاملات ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ خرچی ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ پرسکل کا خرچہ بیجلی کے بل یہ دیگر جو station اللی کا خرچہ ہوتا ہے یہ سارے عدالت ہیں یہ تیہ کرتی ہیں یہ civil court کا جو اپنا district جو جو ہوتا ہے یہ بنا کے دیتا ہے وہ سب سے پوچھتا ہے کتنے سکشنری لگے گی کتنے پین لگیں گے کتنے کاغل لگیں گے کتنے سٹیمس لگیں گی یہ سارے پھر اس کا کام ہوتا ہے تو بنا کے دیتے ہیں اس طرح کے rules and regulation یہ بنانا سبائی گورنمنٹ کا کام ہے اور یہ district جو ہے یہ اپنا بنا کے ہائی کورڈ کو بیجتا ہے پھر اس طریقے کے مطابق پھر اپنے یہ معاملات تیہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مقدمات ہوتی ہیں ان کے اوپر لگوانے والی فیس یا پلیڈر کے فیس یا دیگر اخراجات یہ کتنے impose کرنے یہ district یہ پھر تیین کرتا ہے اور اس کے علاوہ دیوانی عدالتیں ان کی ذاتے کی کاروائی جو ہے ان کو چلانے کے لئے کیا دیگر کار اختیار کرنا چاہئے مقدمات ریکارڈ کیسے رکھا جائے گا ان کے اندر اپیل کیا طریقہ کار ہوگا اور ریکارڈ کیسے پریزرد کیا جائے گا ان کے لئے کیسے لوگوں کو بھرتی کیا جائے جو بھی یہ جتنے بھی طریقے ہوتی ہیں یہ جیج کا کام ہوتا ہے یہ پھر اپنی ہائی کوڈ کے ساتھ رائی کوڈ جو ایس سبائی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کی ان کے ان کے لئے قوائد وہ ضوابط بناتی ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہر عدالت کے الکار کا فرض ہوتا ہے تو دستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹرپک آپ کو کلیر ہوگیا ہوگیا ہوگا آپ کو ورشی گوہ ورشی بلک